اسلام علیکم راظرین کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب آج ایفری لائف سٹائلز میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آئی حاضر ہوئی ہوں یہ میں کچھ بچوں کے لیے شامی کباب بنا رہتی ایک چلی آج برسات بارشیں ہو رہی ہیں آج کل موسم بہت اچھا ہوا ہے اور سب کی فرمائیت تھی آج حلیم کی تو میں حلیم بنانے کی پروپیشن کر رہی تھی یہاں پر میں بچوں کے لیے کچھ مہنے کا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے تو ان کے لیے میں شامی کباب بنا رہی ہوں تو ناظرین سب سے پہلے میں نے یہاں پر یہ پریشر ککر میں پانچ حد دالیں جن میں ماش کی ڈال ہے ایک پاؤ کے قریب مسور کی ڈال ہے مون کی ڈال ہے ہاف پاؤ کے یہ جو ہیں اور اس کے لیوہ گندوں میں ہے اور چکن ایک پورا میں نے ڈیڑھ کیلو کا چکن اس میں ڈالا ہے اور اس کو میں نے ککر میں پریشر دیا تھا تقریباً 45 منٹ کا اس کے بیچ میں یہ تمام دالیں وغیرہ اچھے طریقے سے ہو گئی ہیں گل گئی ہیں تو میں نے اس کو یہ گھوٹ لی ہوں یہاں مسالے میں میں نے تقریباً دو دد پیاز لی ہیں اور دو دد بڑے سائز کے ٹومانٹر لی ہیں اس کے باہری مرچیں لی ہیں لال مچ پورڈر دو ٹیبل سپون ہے کالی مچ پورڈر ہاف ٹی سپون ہے ہلتی پورڈر ہاف ٹی سپون ہے گرم مسالہ پورڈر ہاف ٹی سپون ہے اور دھنیا پورڈر ٹو ٹیبل سپون ہے اور یہ مسالہ جات میں اس کو چھترے کیسے بھون رہی ہیں اور ایک اپ کے قریب آئل یوز کیا ہے اور ادرک کو جولین کاٹا ہے کچھ میں نے ثابت رکھی ہیں ہری مرچوں کو میں نے باریک چوب کیا ہے کچھ لمبائی جولین کاٹی ہیں اور دھنیا اور پودینہ میں نے ایک اگڑی کاٹ لیا اور یہاں پر لیمون شامل نہیں کیا وہ لاک پلیٹ میں میں نے رکھی ہیں تقریباً سات سے آٹھ عدد تو ناظرین یہ تناسب اس کا کم بھی لے سکتے ہیں تو میں نے ماشاءاللہ فیملی کے لیے بنانا تھا تو اس لیے میں توڑیز زیادہ مقدار میں ہمارے ہاں کھائی جاتی ہے تو میں بنا رہی ہوں ہلیم تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لکڑی کا گھوٹا لیا ہوا ہے اور اس سے میں گھوٹ رہی ہوں پہلے میں نے چکن کو بھی بیچ میں ڈال کر تو بوائل کرنے کے بعد اس کو ککر میں ہی دے دیا تھا جب میں دالیس منٹ تک تو اس کے بعد دالیں اچھی طرح آپ کو نظر آ رہی ہوں گی لیکن میں اس کو بلکل اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں یہ گرم ہے تو مجھے ویسے ہیلیکٹر بیٹر کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن ہینڈ کے ساتھ آپ جو بیٹ کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت یمی اور امیزنگ ہوتا ہے تو یہ میں چمچے اب سپون سے کر رہی ہوں پہلے میں نے اس کے ساتھ کیا تھا جو گھوٹنا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ٹریڈیشنل طریقے سے کرتے ہیں تو ناظرین بہت یمی اور امیزنگ ہوتا ہے اس کے لئے بڑے سائز کا پتیلہ لیا ہے تامچینی کا برطن استعمال کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور اپنے آج کل موسم بھی بہت اچھا ہے ہو رہا ہے بارشی ہوتی ہیں اور خونکی سی ہوتی ہے تو اس موسم میں تو بہت لا جواب ہے آپ کو تاہاں گرمی آ رہی ہے تو گھرمی میں بلکل اچھا نہیں رہتا کوئی ایسا کھانا لیکن یہ پائے ہو جائیں ہلیم ہو جائیں یہ آپ کو اس سیزن میں بہت مزا آتا ہے رینی سیزن میں کھانا چاہیے بنا کر بچے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں چاہیں تو آپ وائل رائز بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نان کا استعمال کروں گی کیونکہ زیادہ تر ہمارے ہم بچے بڑے سب شوک سے ہلیم کے ساتھ نان کھانا پسند کرتے ہیں اور باقی لازو آزمات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کونڈی ڈنڈے کا استعمال کر رہی ہوں جو کہ آپ کو ہمیشہ میں کبابوں میں بھی یہ یوز کرتی ہوں چاہے چپل کبابوں چاہے سیخ کبابوں چاہے شامی کبابوں تو کونڈی ڈنڈے سے ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے چٹنیوں میں بناتی ہوتی ہوں حالانکہ میرے پاس لیکٹر بیٹر بھی ہے اور میرے پاس گرائنڈر بھی ہے لیکن اس کا استعمال میں کم یوز کرتی ہوں نہیں یوز کرتی اتنا تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا سا یہ آگیا ہے اور اس میں میں حلیم مسالہ ویسے تو میں نے اپنے مسالے یوز کی ہیں لیکن یہ 50 گرام کا ایک پیکٹ ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو اگر کوئی تیکہ کھانا پسند کرتا ہے تو اس کے لئے آپ لے سکتے ہیں تو یہ میری سسٹر کے فرمائش تھی انہوں نے مجھے بولا تھا کہ یہ یوز کرنا ہے تو میں اس لئے یوز کر رہی ہوں ان کے کہنے پر تو آپ کی مرضی آپ نہ بھی یوز کریں تو آپ تریڈیشنل گریلو مسالوں سے بھی بہت اچھی حلیم بن جاتی ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں بیف میں بنتی ہے میں آپ کو کسی دن بیف کی ریسپی دوں گی اور ابھی میں چکم میں بنا رہی ہوں اور یہ ناظرین میں الیکس ایک پانی تقریباً ہاف کلو کے قریب پانی ہے جس کو بوائل کرنا ہے اور وہ حلیم کے بیچ میں کیونکہ وہ تھک ہو گئی ہے تو میں اس میں پانی ڈالوں گی اس سے یہ ایک اچھی سی ریسپی ہے کہ یہ جتنے بھی ہوتلز وار رہے ہیں وہ زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ پانی جب اس میں ڈالتے ہیں تو اس کی کنسسٹنسی رنی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ آپ نے تھک بھی نہیں کرنی اور بہت زیادہ رنی بھی نہیں کرنی آپ دیکھ سکتے ہیں لیس نکلنی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دیر سے یہ میں مکس کر رہی ہوں تقریباً ایک گھنٹہ تو ہو گیا اور آپ پتہ ہیں کہ ٹائم ٹیکن ہے تقریباً پانس سے چھے گھنٹوں میں یہ اچھی سی تیار پک کے تیار ہوتی ہے اگر آپ کس ٹائم ہو تو آپ اس کو ون نائٹ پہلے ان چیزوں کو جتنے بھی گرینزیں بھگو سکتے ہیں نیٹریشنز ویلیو بھی بہت اچھی ہے اس کی یہ اب میں نے سارے کٹنگ کر کے رکھے ہوئی ہیں چیزیں تو یہ آنین ٹائم کی کمینگ کی وجہ سے میں نے آنین کو نہیں فرائے کیا لیکن وہ ضروری ہے وہ بھی کی کریں اور یہ آئیل ہے جو کے علاق سے میں نے اسی کا نکالا تھا جب یوز ہو رہا تھا تو وہ میں نے سائٹ پہ کر لیا کہ پلیٹس میں ڈال کے دوں گی تو یہ ننی گڑیا یہاں پر پلے کر رہی تھی یہ سسٹر کی چھوٹی بیٹی ہے آئی میں یہ سسٹر تو میں نے کہا چلیں ان کی بھی تھوڑی سی ویڈیو شروٹ کر رہی تھی عبدالحادی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں بچی پلے کر رہے ہیں بچے اپنے تو ایکچولی ان سب کو بھوک لگی ہوئی ہے کافی ٹائم ہو گیا حلیم ہے آپ کو پتا ہے بور ٹائم ٹیکن پروسس ہوتا ہے میں نے بارہ بجے ٹڑھائی تھی اور تقریبا تین ابھی بہت زیادہ اس پر ٹائم لگ گیا ہے مجھے کافی دیر سے میں اس کو گھوٹا لگا رہی ہوں گھنٹا تو ہو گیا تو اتنی دیر میں بچوں کو میں نے کچھ بریٹ کچھ کو دے دی ہیں کچھ کو کباب دے دی ہیں کچھ کو فورٹس دے دی ہیں کہ وہ سسٹر کے بچے ہیں تو ان کو بھی دے دی ہیں چیزیں کے تنے چنے وہ تب تک ان کے تھوڑا سا پیٹ بھر جائے تو یہ بچہ ہے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کیچپ لگا کے دیں میں ان کو کیچپ لگا کے دے رہی ہوں تو یہ ہے کہ ڈیمانڈ بچوں کے اپنی ہوتی ہے پتا ہے کوئی کس طرح کھانا پسند کرتا ہے یہ تھوڑی سی لائٹ سنیکس ان کو دے رہے ہیں کہ بعد میں کھانا کھائیں لیکن مجھے امید ہے کہ کھانا پھر بھی نہیں کھائیں گے پتا ہے بچوں کی بھوک ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر یہ کھانا کی طرح نہیں آتے تو مجھے پانی تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے مزید ایک کپ کے قریب اگین اور یہاں پر میں باہر گارڈن کی طرف آئی تھی کیونکہ فوراں سے ڈریزلنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور جالہ باری تو میرے ایک آ چلیں شوٹ ٹیل ہوئے ایک اچھا سا آپ ویورز کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بارش کے بعد کیا سین ہے اور ہوا تیز ہے بہت زبردست موسم ہو رہا تھا تو میں نے کیچن سے نکل کر میں پہلے آگئی یہاں شوٹ کرنے کے لیے اور یہ پلانٹس دیکھیں کتنے ہری پر یہ ما شاء اللہ ہو گئے تو ناظرین دعا میشے ہمیشہ بارش کی ٹائم بھی بدعا دعا لازمی کرنی چاہیے جو ہمارے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہمیں بارش میں دعا مانگنے کا طریقہ اپتا ہے وہ ہمیں ضرور مانگنی چاہیے کیونکہ ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ بارش ہمارے لیے بائی سے رحمت بنے اور رضی حمت نہ بنے تو باقی یہ ہے کہ بارشیں اچھی ہوتی ہیں فصلیں اس وقت اس وقت کٹائی چاہ رہی ہے گندوں کی تو اس کے لیے اگر بہت زیادہ بارش ہوگی تو وہ گندوں اگر آپ کا کٹنگ نہیں ہوگی تو زیادہ اس کی پرابلمز ہو سکتے ہیں ادروائز جن لوگوں نے کٹ لیے پہلے کسانوں نے ان کے لیے تو بہت بینیفیشل ہو گیا ہے کیونکہ وہ کٹنگ کر کے اس کا سارا سسٹم دانے ویرہ سیف کرنی ہے انہوں نے لیکن جن کے بھی فصلیں کھڑی ہیں تیار ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے تو ناظرین یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے لیے رحمت کی بارش برسائے آمین سم آمین سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ بعض کات لوگوں کے لیے پرابلمز بھی ہوتی ہیں زیادہ بارش ہونے سے تو ناظرین یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑا اچھا سا یہ اس کا ٹیکسر جو سے مجھے چاہیے تھا ریننگ فلیور میں ہو رہا ہے اور بہت یمی ہے ابھی میں نے یہ ٹیسٹ بھی کی تھی بہت اچھا ٹیسٹ ہے آپ ضرور بنائیے گا اس موسم میں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل ایف جی لائف سٹائز کو ضرور سبکرائب اور لائک اور شیئر کیجئے گا ویڈیوز کو اگر آپ کو کوئی کومنٹ میں کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور کہیے گا اور نئی ریسپی جو آپ چاہتے ہیں وہ میں تاکہ آپ کے لئے نئی ریسپی کو ہی بناوں تو مجھے ضرور بتائیے گا امید کرتی ہوں میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں گی یہ ابھی آپ یہ بی بھی نمائل کھیل رہی ہیں ٹوائس کے ساتھ اور بس میں ان کی طرف آئی تھی میں نے کہا ساتھ ساتھ چھوٹ بھی کرتی رہوں اور بس ابھی میں کمپلیٹ کرنے لگی ہوں یہ میری بلکل ڈن ہے اور نان بھی آنے والے ہیں بس کہ آ چکے ہیں تو ناظرین تھیکس فور واشنگ میرے چینل نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی کس نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویلوگ کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک بوجھ یمی اور امیزنگ ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بنائیے گا اور اپنے دستخان ان کو سجائیے گا اللہ آپ کے خانوں میں برکر ڈالے آمین سم آمین نیکسٹ ویلوگ میں پھر حاضر ہوں گی میرے چینل اپ جی لائے سٹرائی کو ضرور سبسکرائب ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تھینکس فور واشنگ میرے چینل اور بائے بائے ٹیک کیئر اللہ حافظ